اسلام علیکم بزرگو دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پرگرام میں آپ کا اشتقبال ہے ہندوستان میں ایک سال کے اندر اب تیرہ سٹیٹس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا کہ اس الیکشن کی تیاری میں بی جے پی بھی تیار ہو گئی ہے کہ کس طرح ماحول کو سیاسی طرف گرمایا جائے ویسے اگر دیکھا جائے تو کانگریس کو دس سے بارہ کروڑ کے خریب جنرل الیکشن میں ووٹ ملتے ہیں باقی جو ووٹ ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں تقسیم ہونے کے وجہ سے بی جے پی کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد راہل گاندی کی ایسا لگ رہا کہ اب آہستہ آہستہ پھر سے کانگریس کے لیڈر تو کانگریس میں بہت ہے لیکن جو ورکر ہیں اور جو آہستہ آہستہ عوام سے جیس طرح ان کی ملاخت ہو رہی ہے اس سے ایسا لگ رہا کہ اب کانگریس کے ووٹوں میں جو دس اور بارہ کروڑ کے بیچ پر رہتے تھے اس میں اچھا خاصہ اضافہ نوٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک امکان ہے اس لیے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو گرم آیا جانے کا ماحول فرخہ پرستی کا وہ اس لیے بھی ہے کہ وکاس ابھی تک نہیں آیا اور وکاس کو ڈھونڈنے کی چکر میں سب لوگ آٹھ سال کا انتظار کر رہے ہیں شاید اس لیے وکاس کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کو اب ہندو مسلم یا ووٹ خریدنے کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے مندر مسجد تو یقینا پرانا ہو گئے ہیں لیکن ہجاب ابھی فیل وقت چل رہا ہے کرنا ٹکا میں ہجاب کو روکنے کی ایک کوشش ہوئی تھی ہائی کورٹ نے کرنا ٹکا میں ہجاب کو روکنے کی بات کہی تھی لیکن اب سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں ایسا لگ رہا کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی رائے منخصم ہو گئی ہے تو اب یہ مسئلہ اس میں اور وقت لگے گا وقت جب درکار ہوگا تو اس میں معلوم ہوگا کہ کس سمت میں فیصلہ آنے والا ہے ابھی تک تو جو پیشرفت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں وہ ایسا لگ رہا کہ سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں ہجاب کو تسلیم ضرور کرے گا بجائے اس کے کہ جو ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا اس کے برخلاف سپریم کورٹ کے جانے کا ایک ایسا امکان نظر آ رہا ہے ویسے گرو گرام میں اگر جائیں گے تو وہاں نماز پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے اور مدیہ پردیش کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ آمیر خان کو اینٹی ہندو اشتہارات میں کام نہیں کرنا چاہیے آمیر خان ویسے بھی ایک فلم ایکٹر ہے اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ ان کا نام ہے لیکن اب آمیر خان کے ایک بینک کے استحار میں آنے سے مدیہ پردیش کے ہوم منسٹر کو تکلیف ہو گئی ہے حالانکہ آمیر خان کے ساتھ جو ایکٹنگ کر رہی ہے وہ کیارہ اڑوانی ہے تو کیارہ اڑوانی پہ کوئی اطراز نہیں ہے لیکن آمیر خان چونکہ اس میں ایٹ کر رہے ہیں تو آمیر خان ویسے بھی لال سنگھ چڑڈا ہو یا اس سے پہلے بھی کرن راؤ کے سٹیٹمنٹ کے بعد آمیر خان کے اوپر ہر وقت ہندو توا کی جو یا مہازی تنظیمیں جو ہیں بی جے پی کے ان کی انگلی یقیناً ہر وقت اٹھتی رہتی ہے اب استحار کیا ہے ٹیلی ویجن کا استحار ہے ایک چھوٹے بینک کا استحار ہے اس میں یہ بتا گیا ہے کہ یہ کیارہ اڑوانی کی اور آمیر خان کی شادی ہوتی ہے پورے ہندو رسم و رواج کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اطراز جس چیز پہ ہے وہ یہ بتا گیا ہے کہ آمیر خان اپنی دلہن کے گھر جاتا ہے اور پہلے جو گرہا پرویشم کی جو بات ہوتی ہے پہلے عورت جا کے اندر جاخل ہونے کی جو جو ٹریڈیشن ہے جو مذہب میں بتا گیا ہے اس کو توڑتے ہوئے یہاں پہ آمیر خان وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں حالانکہ ایکٹر میں اور سکرپٹ رائٹر میں دیکھا گیا تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو سکرپٹ لکھی جاتی ہے جو جس طریقے کی ایکٹنگ کرنے کی بات آتی ہے وہی ایکٹنگ ایک ایکٹر کرتا ہے چاہے وہ آمیر خان ہو یا رنویر کپور ہو یا کوئی اور ہو لیکن یہاں پہ آمیر خان کو ٹارگٹ بنانا تھا تو شاید اسی لئے یہاں پہ ایک نیا مسئلہ مدیہ پردیش میں چل رہا ہے وہ آمیر خان کو لے کر چل رہا ہے ویسے بھی ہندوستان اگر دیکھا جائے تو جو کمینل ڈیوائیڈ ہوا ہے ہندو مسلم کے نام پہ وہ ملک کی سلامتی کے لئے بہت ہی خطرناک ہے اس کو سمجھنے سے پہلے سبھی لوگ اپنی اپنی کرسی بچانے کی چکر میں لگ رہے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہجاب کے مسئلے پر سپریم کورٹ کی رائے منخصم نہیں ہوتی یا سپریم کورٹ اس میں نہیں آتا پکچر میں تو وہاں پر بھی شاید ایسا ہی ہوتا تھا کہ جس طرح آمیر خان کو نشانہ بنا جا رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک فیصلہ لے کے الجانے کی ایک کوشش ہو سکتی تھی بہرحال وکاس کے نا آنے سے ہجاب ہو یا ہندو ہو یا مندر ہو یا مسجد ہو کہیں بھینسوں کا نام لیا جا رہا ہے کہیں گائے کا نام لیا جا رہا ہے اس طریقے کے الجا کے پوری ایک سو چالیس کروڑ کی عوام کو یا ایک سو تیس کروڑ کی عوام کو ہندوستان کی عوام کو الجا کر ایک نئے سمت میں لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے مگر خدرت خامج بیٹنے والی نہیں ہے خدرت اپنا کھیل ضرور کرے گی جب اخلاق کو گائے کے الزام میں مار دیا جاتا ہے یا کسی کے فریج میں گوشت نکلتا ہے تو گائے کا گوشت تصور کر کے یا باور کروا کر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ لمپی وائرس جو آیا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پہ جو الزام ہوتا تھا کہ مسلمان گائے کھاتا ہے تو ان سب چیزوں کے اس میں لمپی وائرس آنے کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی ماں کی حفاظت کیسا کریں یا ماں کا خیال کیسا کریں گے کیا کھلائیں گے کیا پھلائیں گے اور اچھا خیال رکھنے کی جو بات ہے وہ اب لمپی وائرس آنے کے بعد سے جب گائے دودھ دینا بن کر دے گی اور گائے ہو یا بھینس ہو اس کا جو استعمال اگر کم ہو جائے گا تو آپ گھانس کہاں سے لائے کھلائیں گے ہندوستان ہمارا ہے یعنی ہندو مسلم سیکھ عیسائی کا ہے اسی ایسٹی کا بھی اس میں کافی بڑا رول ہے ہندوستان میں لیکن آپ اسی ایسٹی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی زندگی کو خراب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے دراصل ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی سہد بگڑتے چلے جاری ہے کہیں نہ کہیں خدرت اس میں ایسا داخل ہو رہی ہے کہ آپ کے اور حالات تنگ ہوتے چلے جارے ہیں نہتہ مسلمان ہیں لیکن سوچ ضرور رہا ہے کہ اس کا مخاولہ کیسے کیا جانا چاہیے ہندو طوا کی جو حرکت ہے اس سے بچنے کی ایک کوشش ہونی چاہیے اس کے اوپر مسلمان سوچ رہا ہے آر ایس ایس کے مہن بھاگواتوں انہوں نے یقیناً مسلمانوں سے باتچیت کرنے کی ایک پہل کی شروعات کی ہے لیکن چھپن انچ کے سینے کو دیکھ کر کچھ لوگ سڑکوں پہ نکل گئے ہیں مہن بھاگوات بھی کیوں یہ پہل شروع کیے ہیں اس کا بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعات کے بعد کہ چھپن انچ کا سینہ دیکھ کر جو لوگ سڑکوں پہ نکلے اگر وہ ہندوستان رہتا تو پھر بھی ٹھیک رہتا تھا لیکن لوگ یو ایس اے یونائٹڈ کنگڈم اور کینیڈا میں اگر دیکھیں گے تو وہاں آپ کے جو ہندوستانی لوگ ہیں جو ہندو توہ آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل گئے ہیں وہاں پہ صرف خانون کی بات چلتی ہے وہاں ہندو مسلم رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ خانون مینٹین کرنا امپورٹنٹ رہتا مگر لوگ جب سڑکوں پر نکل گئے تو اس میں ہوا یہ کہ معاملہ بگڑتے چلے گا یقینا جہاں پہ بلکہ منسٹری آف ایکسنل نفیر تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ مسلم ایریا سے اگر گزرتے ہیں تو وہاں پہ جائی شریرام کے نعرے مت لگائیے لیکن ہوا یہ کہ اب پورے ہندوستان میں جس طرح آپ مسلمانوں کے اور اسی ایسٹیوں کے زندگی کے دائرے کو تنگ کیے ہیں اسی میں اگر دیکھا جائے تو اب پوری دنیا بھر میں جو ہندوتوہ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں جو ماسوم ہندو بھی جو ہیں ہندوستان کے وہ بھی آج آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کوئی چھپن انچ کا سینہ دیکھ کے باہر نکلا تو کوئی انٹی مسلم کے نام پہ باہر نکلا وہاں پہ ہوا یہ ان تین ممالک میں خاص طور پہ یو ایس ای یو کے اور کینیڈا میں اگر دیکھیں گے تو کہیں پہ مسلمانوں سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو کہیں پہ سکھ برادری کے طرف سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے ایک ادارہ ہے نیٹورک کنٹاجین ریسرچ انسٹیٹیوٹ امریکہ میں یہ ادارہ کام کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ ہندو توا کے نام پہ یا ہندو ہارڈ لائن کے یا رائٹ ونگرز کی وجہ سے ہندو معصوم ہندووں پر بھی ایک ہزار پرسنٹ کا اضافہ ان پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں چاہے وہ زبانی اٹیکس ہو فیزیکل اٹیکس ہو یا کسی طریقے سے درانے دھمکانے کی واقعات ہو ایک ہزار پرسنٹ کے اس میں اضافہ ہوا ہے مسلمز اور کرسچنز اگر ہم دیکھیں گے تو جس طریقے سے یہاں پہ مسلمانوں کو اور کرسچنز کو نام لے کر پریشان کیا جا رہا ہے یا اسی ایسٹی کو پریشان کیا جا رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا کہ اب کہیں نہ کہیں ایسے واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے اب ہندوستان سے یہ آواز اٹھی ہے کہ ہم یہاں پہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے جس میں ہندو مسلم سیکھ کسائی سب ہی آتے ہیں یہ بتانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے تاکہ دنیا بھر کے جو ہندو ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں یا محفوظ ایٹماسفیر میں اپنی زندگی کو گزار سکیں امریکہ میں اگر دیکھیں گے یا امریکہ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو شہروں کے اگر ہم جائیں گے تو ٹرونٹو نیو یارک اور لیسٹر جو لندن میں ہیں وہاں پہ اسلام اور خالستان کو لے کر کافی لوگوں پریشان ہوئے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے تھے کچھ بولنے کے لیے لیکن وہاں پہ اٹیکس ہو کے جو پریشانی ہوئی ہے کینیڈا میں سیونٹی ٹو پرسنٹ اٹیکس بڑھ گئے ہیں جبکہ یونیٹیڈ کنگڈنگ میں اگر جائیں گے تو ففٹی ایٹ پرسنٹ اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے ان سب کچھ چیز کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان میں بھی اب جو آر ایس اے کی طرف پہل ہو رہی ہے اس کا شاید وہ اثر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہندوستانیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ یہ ایک پیغام دینے کی کوشش ہو رہی کہ ہم یقیناً مسلمان سے بھی بات کر سکتے ہیں ایس سی ایس ٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں بہرحال ہندوستان ہم سب کا ہے یہ ایک بتانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بات رہی پوری باہر کی اور ہندوستان کی اگر ہم سٹیٹ میں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تلنگانہ میں اس مہینے کے آخری میں بھارت جوڑو یاترہ جس کی خیادت راہل گاندی کر رہے ہیں وہ کرنا ٹکا سے آہستہ آہستہ بیلاری بیلاری سے رائی چور پھر محبوب نگر محبوب نگر سے ہوتے ہوئے تلنگانہ میں اپنے ساڑھے تین سو کے خریب کلومیٹر اب تلنگانہ میں گزارتے ہوئے پھر مہاراشتہ میں جانے والی ہیں لیکن جو امپیکٹ ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا کہ آہستہ آہستہ لوگ راہل گاندی کے ساتھ یا ہندوستان کو بچانے کے لیے یہ راہل گاندی کی یا کانگریس کی یاطرہ نہیں ہے یہ ہندوستان کو بچانے کی جو یاطرہ ہے اس میں ایسا لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں راہل گاندی کو عوام کی تائید ضرور مل رہی ہے تلنگانہ میں جب راہل گاندی داخل ہوں گے تو شاید ایسا لگ رہا کہ منگوڑ الیکشن جو بائی الیکشن اب تلنگانہ میں ہونے والے ہیں اس میں اس کا بھی اثر دکھائی پڑنے لگے گا اس کی ایک امید کانگریس کو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی آر ایس نے اس کو روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے ایسے اتنے لیڈرز کو منگوڑ الیکشن میں اتار دیے ہیں کہ ایسا لگ رہا کہ ہر پچاس ووٹر کی ذمہ داری ایک تلنگانہ ٹی آر ایس کا لیڈر سنبھالا ہوا ہے ویسے منگوڑ میں الیکشن تو ہو رہا ہے لیکن حیدر آباد میں اگر دیکھا جائے تو پانچ دن میں آٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے کے خریب حوالہ کی رقم گٹی ہے اب یہاں پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ کی خیمت دس ہزار روپے ہیں ایک سیاسی پارٹی جو جیتنے کی کافی امید لگائی ہوئی ہے دو بائی الیکشن جیتنے کے بعد یا تیسرا بائی الیکشن جیتنے کی جو امید لگا کے بیٹھی ہے اس پارٹی نے تو سونا اور ٹو ویلرز جو بائیکس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایک نیا رخص شروع کیا ہے جمہوریت کا ایک جو رخص ہوتا ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے وہ اس کو روکنے کے لیے جمہوریت میں اس پیسے کے بھرم پہ اگر الیکشن لڑا جاتا ہے تو اسے روکنا ضروری ہے ویسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹی آر ایس میں اور کانگریس کے بیچ میں ہی ہونے والا ہے بی جے پی بہت کوشش کر رہی ہے کہ دباک اور حضور آباد جیتنے کے بعد یہاں پر بھی وہ اپنی تیسری بائی الیکشن کی جیت درج کرے لیکن دباک کے معاملے میں اگر دیکھے ہی جائے گا ہے تو دباک میں جو بی جے پی کے ایم ایلے جیتے ہیں جو اب کانڈیڈیٹ جو جیتے ہیں ان کا نام ہے رگورندن راؤ دو ہزار بارہ تک بلکہ دو ہزار تیرہ تک ٹی آر ایس میں ہی تھے بعد میں ان پہ یہ الزام لگا کہ وہ چندر باب انائیڈو سے کافی خریب ہو رہے ہیں تو انہیں ٹی آر ایس سے جب برطرف کیا گیا تھا تو وہ بی جے پی جائن کرے اور دو ہزار چودہ میں ہارے تھے لیکن اس مرتبہ ان کی خسمت چمکی وہ جیت گئے ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رگورندن راؤ کی پیدائے سدھی پیٹ کی ہے اور راؤ کا نام جو باہر نکلا تھا وہ اسد الدین اویسی کی بیل ہینڈلنگ جو ان کے ہوئی تھی بی جاب ان کی جو عدالتی کاروائی ہوئی تھی اس میں رگورندن راؤ کافی فیمس ہو گئے تھے یا نام کافی ان کو ملا تھا شہرت ملی تھی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رگورندن راؤ کیسی آر کے دستدار بھی ہیں دور کے یہ بھی ایک بات ہے تو شاید رگورندن راؤ کی جیت میں بہت سارے چیز تھی جس کے وجہ سے ان کی جیت شاید درج ہوئی تھی یقیناً ٹی آر ایس نے بہت کوشش کی تھی ویخار کا مسئلہ بنا لیا تھا لیکن رگورندن راؤ وہاں پہ جیت گئے اس کے بعد دوسرا الیکشن جو تھا وہ تو اٹالا راجندر کا تھا اٹالا راجندر نے اپنی شخصیت پہ الیکشن لڑا اور شخصیت کے وجہ سے انہیں کامیابی نصیب ہوئی ویسے اٹالا راجندر کے تعلق سے یہ بھی بات ہے کہ وہ ایک لیفٹ آئیڈیالوجی کے آدمی ہے اور کیسی آر کی حسد کا نشانہ بنے تھے اسی لیے انہوں نے ٹی آر ایس چھوڑ کر بی جے پی سے ٹیگٹ لے کر بی جے پی سے الیکشن وہاں پہ جیتا یہاں پہ ایسا لگ رہا کہ منگوڑ کے الیکشن میں سیچویشن کچھ الگ ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ الگ ہے اس لیے کہ راج گوپال ریڈی کافی بدنام زمانہ ہے اور مال اور دولت کے بھرے پہ وہ اب تک جیتتے آئے ہیں کام کی بنیاد پہ کبھی ان کو جیت نصیب نہیں ہوئی منگوڑ کے الیکشن میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم ڈیموگرفی سٹیڈی کریں گے پولیٹیکل ڈیموگرفی تو اس میں گیارہ ہزار کے خریب مسلم ووٹ ہیں چھتیس ہزار کے خریب گوڑ کے ووٹ ہیں چونتیس ہزار مدیراج کے ووٹ ہیں چھبیس ہزار مادیگا کے ووٹ ہیں بائیس ہزار یادو کے ووٹ ہیں اور تقریباً بارہ ہزار مالا ووٹ ہیں تو ان سب چیزوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ تینوں کینڈیڈیٹس ریڈی کینڈیڈیٹس ریڈی طبخے سے تعلق رکھتے ہیں ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ازلہ میں تلنگانہ کے یا آندرہ کے ازلہ میں اگر بات کریں گے تو جو ریڈی طبخے کا دب دبا ہوتا ہے اس پر ہی الیکشن ہوتا ہے اب عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ صحیح کینڈیڈیٹس کو کس طرح چوز کرتے ہیں یقیناً ٹی آر ایس نے جس طرح اپنے لیڈرز کو مہا پہ بھیج دیا ہے اس سے ایسا لگ رہا کہ ٹی آر ایس پوری افیشل مشنری ہو یا پارٹی مشنری ہو پورا ویخار کا مسئلہ بنا کے وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے لیکن کانگریس یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ ہم ایک لیڈی کو ٹکٹ دیئے ہیں اور خواتین کو جیتانے یا خاتون کینڈیڈیٹ کو جیتانا بہت اہم ہے اب ان تین پارٹیوں کے الیکشن میں ٹرائی پارٹی کانٹیسٹ میں یا ٹرائنگلر کانٹیسٹ میں کون جیتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیس طرح اب الیکشن اس لئے کہ یہ منگوڑ الیکشن ایسا ہے کہ یہ ایک سسم سے سیمی فائنل اسے کہا جا رہا ہے آگے آئندہ سال جب تیرہ ریاستوں میں تلنگانہ بھی شامل ہے اس الیکشن کی ایک لائن ملے گی جہاں پہ اس کو پکڑ کر ہی سب پارٹی اپنا دار و مدار اپنا وزن اس پہ دال کے رکھے ہیں تو اب عوام کے اوپر ہے کہ وہ اپنا صحیح کینڈیڈیٹ صحیح پارٹی کو چوز کر کے ایک تلنگانہ کو اچھی سمت میں جانے کے طرف آپ راقب کر سکتے ہیں آپ ترغیب دے سکتے ہیں آئندہ الیکشن کیاستہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا فکر